مرحبا مرحبا بھارہ سو سال ہو چکے ہیں وہ غار میں ہیں یا کسی انڈرگراؤنڈ جگہ کے اوپر ہے یا پہاڑ کی چوٹی پہ یہ سانوی چیز ہے یہ بھی چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں یہ اپنی عوام کو اگا جو کٹ کریں یہ وہ مستامل عقیدہ ہے جو عوام الناس کے اندر شیعہ کے اندر پایا جاتا ہے اہلی سنت کی کتابوں میں میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ کوئی جگڑا نہیں ہے کہ غار میں ہیں یا باہر ہیں یہ بات ہی نہیں ہے بات یہ کہ امام غائب کو مانتے اور میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر امام ہے تو ہم تو ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں حدیث اسن آشر سنی شیعہ نے لکھی ہے یقین جانیے میرے اور آپ کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں نا وہ سب بندگلی میں کھڑے ہیں کسی کے بابان امام ہو گئے ہیں کسی کے اٹھاون ہو گئے ہیں کسی کے اٹھالیس ہو گئے ہیں خیامت نہیں آئی اور نبی نے فرمایا کہ بارہ امام ہوں گے قیامت آ جائے گی بار میں پر تو کہنے لگے وہ پہلے چار خلفاء راشدین بسہ عجیب بات نہیں ہے کبھی نام سنا اپنے انبیاء راشدین بھائی نبی تو نبی ہے نا یہ کیا ہوا راشد اور غیر راشد یعنی صحیح نبی اور غلط نبی کبھی سنا کسی نے صحیح نبی اور ماذا اللہ غلط نبی جب صحیح نبی اور غلط نبی نہیں ہو سکتا تو خلیفہ صحیح اور غلط کیسے ہو سکتا ہے یہ اس اسطلاح پر ہی مجھے اعتراض ہے نا یہ راشدین کا کیا مطلب ہے خلیفہ ہے تو خلیفہ ہے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ راشدین ہیں وہ غیر راشدین ہیں تو انہیں مان کیوں رہے ہو جب غیر راشد ہیں ایک جملے پر پورا ایک گاؤں شیعہ کر کے آئے ہوں ابھی چار مہینے پہلے اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں بارہ اماموں میں چھٹا یزید ہے حسین کا نام ہی نہیں ہے جس مختب میں جس مذہب میں یزید تو امام ہو یزید تو خلیفہ ہو اور حسین کا نام ہی نہ ہو وہ سارا گاؤں چلا گئے اپنے مفتیوں کے پاس یہ کیا جملہ کہا ہے کلپ دکھانے لگئی کیا کہہ رہے ہیں مولوی کہلے صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں یزید تو چھٹا خلیفہ ہے مگر حسین کا نام نہیں ہے خلیفہ ہوں توجہ ہے یہ کیا بات ہے چار صحیح تھے پھر دو غلط تھے پھر تین صحیح تھے پھر پانچ غلط تھے پھر دس غلط تھے اور پھر دو ایک دو صحیح تھے جھٹا پہ مار مار کے صحیح کو نکالا بارہ پھر بھی زیادہ ہو گئے یعنی بارہ پھر بھی بات جا کے نہیں رکی صحیح غلط صحیح غلط کو علیہ دکر کر کے یہ کیا مزہب ہو رہا ہے ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب بندگلی میں کھڑے ہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے بعد بارہ میرے جانشین ہوں گے بارویں پہ قیامت آئے گی ہم گیارہ تک ساتھ چلتے آئے اللہ نے بارویں کو غیبت میں رکھا ہے پہلے اس خابل ہو جاؤ تاکہ میں اسے بھیجوں اور ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ حدیث ہے اتنا عشر کا انکار نہیں کر سکتے ہیں ہمارے دوست سرکار کی حدیث ہے اور ایک دفعہ نہیں ہے تراتور سے مسلسل ہی حدیث ہے اور یہ بحض بھی ہمارے درمیان تو اختلاف نہیں ہے کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہم تو مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے دوستو پچپنی جری میں حضرت کی ولادت ہو چکی ہے اختلاف ہمارے بھائیوں میں مولانا ابھی پچھلے دنوں ایک سنی عالم دین نے مہربانی فرمائی اور ایک کتاب انہوں نے لکھ ڈالی ہے جو انشاءاللہ جلدی چھپے گی اور اہل سنتی چھاپیں گے دو سو علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دو سو علماء اہل سنتیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے یعنی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے ولادت ہونے نہ ہونے میں ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے ایک طبقہ کہتا ہے ولادت ہوگی اور دو سو علماء کے نام سامنے آگئے ہیں علماء اہل سنت کے کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے حضرت کی ولادت ہو چکی ہے حضرت موجود ہیں اور انہوں نے کتاب کا نام لکھا ہے مامِ مولود و موجود حضرت کی ولادت ہو چکی ہے اور موجود بھی ہے حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت موجود ہیں کیونکہ قرآن موجود ہے اور جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت کے عمر چالیس سال کی ہوگی ایک سنی بھائی نے میرا یہ جملہ سن کے کہا کہ شیعوں کی تو ویسے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک اور نہیں بھئی جب کہہ رہے ہو کہ دو سو پچپن ہجری میں بیرادت ہوئی ہے تو یہ تو چودہ سو اکتالیس چل رہا ہے ساڑھے گیارہ سو سال تو ہو گئے ان کی آمد کو تم یا کہو ساڑھے گیارہ سو سال کے ہوئے ہیں یا کہو چالیس سال کے ہیں میں نے کہا دونوں کہیں گے ہیں وہ ساڑھے گیارہ سو سال کے مگر چالیس سال پہ عمر رکھی بھی ہے کہہ لگا بھئی یہ کیسے ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ کیا بول رہا ہوں کوئی معقول بات کرو کوئی عقل کی بات کرو میں نے کہا جی اینے عقل بات کر رہا ہوں کہہ لگے کیسے بات کر رہا ہوں میں نے کہا جی آپ کب پیدا ہوئے تھے کہہ لگے ستر سال کا ہو میں نے کہا ستر سال پہلے اگر آپ جو ماں کے شکم سے سر کے بال اور بھووں کے بال لے کر آئے اگر ستر سال میں آپ نے سر کے بال نہ کاتے ہوتے تو اب تک ایڈیوں تک آگے ہوتے مگر آپ نے ستر سالوں میں نہ بھووں کے بال کٹے نہ پلکوں کے بال کٹے عمر دونوں کی ایک ہے ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے ایک کی عمر رکھ کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے سلوات پڑھنے طرح محمد و آل محمد پہا اللہ خاضر ہے اللہ خاضر ہے حضرت جب آئیں گے تو نبی کی عمر کے برابر عمر ہوگی چالیس سال کی عمر میں سرکار ظہور فرمائیں گے حضرت کو دیکھیں گے حضرت کی زیارت ہوگی اور عزیزانِ گرامی ہم اپنے صاحب کو پرسہ دیں گے وارثِ عزائے امامِ حسین امامِ زمانہ ہے اب بھی شبِ جمعہ کو کربل آجائے ہوا ہوا الصح وقן SMITH آجا آجا سا